موسیقی نیبو لگے ہوئے ہیں دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پودھا لگا کر لگا لیتے ہیں وہ پودھا گروتھ نہیں کرتا جہاں دوستو اس پودھے میں پھول تو آ جاتے ہیں لیکن فل نہیں لگتے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ بھی ایک پودھے سے اتنے نیبو پرابت کرنا چاہیں تو یہ پوسیبل ہے بس آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا جو بھی اس میں دوستو ٹپس ڈسکس کیے جائیں گے آپ آپ اوشیہ ہی اپنے نیبو کے پودھے کو لگانے سے پہلے اور لگانے کے بعد اگر ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے نیبو کے پودھے پر بھی پتوں سے زیادہ نیبو آئیں گے دوستو جب بھی آپ نے سب سے پہلے نیبو کا پودھا لگانے کی تیاری کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے گملے کی جہاں گرو بیک کی ہم دوستو بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ٹیرس پر جہاں آپ کے پاس اگر نیچے جگہ ہے اس میں آپ گملے میں یہ پودھا کیسے اگ اگر آپ اسے جمین پر دوستو اگانا چاہتے ہیں وہاں پر کنڈیشن تھوڑی سی الگ ہوں گی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے کہ آپ ایسے گملے میں ایک نیبو کے پودھے سے دھیل سارے نیبو کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات ہم کریں گے کہ گملے کے سیلیکشن کی آپ نے گملے کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس دوستو ایک سیمنٹڈ جو ہے وہ گملہ ہے تو اس کا دوستو ڈیامیٹر جو ہے وہ دوستو آپ دے سکتے ہے کہ 18 انچ سے بڑا جو اس کا ڈیامیٹر ہے کہنے کا بھاو ہے کہ منیمم آپ نے جہاں پر نیبو کا پودھا لگانا ہے اس کا جو ڈیامیٹر ہے وہ کم سے کم دوستو 18 انچ جو ہونا چاہیے 18 انچ سے کم ڈیامیٹر میں آپ نے نیبو کا پودھا نہیں لگانا دوستو اگر آپ کے پاس ایسا پاٹ ہے دیکھیں اوپر سے جو ہے اس کا ڈیامیٹر زیادہ ہے اور نیچے سے جو اس کا ڈیامیٹر وہ کم ہے کیونکہ نیبو کی جو دوستو روٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ نیچے نہیں جاتی جسے کہ آپ اگر کسی گملے کا ڈیامیٹر پر زیادہ ہے اس میں آپ نیبو کا یہ پودھا لگا سکتے ہیں دوستو اسی پرکار آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے جو ہے پلاسٹک کے ڈرم بجار میں مل جاتی ہیں آپ اس میں بھی جو نیبو کا پودھا لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہوگی دوستو گملے کی اب دوسری دوستو باری آتی ہے کہ اس میں مٹی کیسی ہونی چاہیے ٹیرس گارڈنگ دوستو ہم کرتے ہیں ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے کم سے کم وزن ڈالا جائے تو مٹی کا دوستو مشنن کیا ہونا چاہیے پچاس پرسنٹ آپ مٹی لے سکتے ہیں باقی کا تیس پرسنٹ دوستو آپ ورمنگ کمپوسٹ لے سکتے ہیں جہاں اس میں آپ گائے کا گوبر دوستو وہ مکس کر سکتے ہیں باقی کا دوستو جو بیس پرسنٹ ہے وہ آپ بالو کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو گملے کی بات ہو گئی اس کے بعد مٹی کی بات ہو گئی اب دوستو تیسری جو آپ نے مین چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے جب آپ نے پودھے کو کسی نرسری والے سے لے کر آنا ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم نرسری والے کے پاس جاتے ہیں ہوں رینڈم لی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ والا آپ پودھا دے دیجئے ہم نرسری را بول دیتا ہے کہ یہ پودھا بڑیا ہے اور آپ اس پودھے کو لے آتے ہیں آپ نے تھوڑا سا خود بھی اگزامین کرنا ہے مان لیجئے کہ آپ نیبو والا دوستو پودھا لینے گئے ہیں تو آپ نے نرسری والے سے کیول اتنا پوچھنا ہے کہ کیا یہ پودھا گرافٹڈ ہے جہاں یہ لیرنگ والا پودھا ہے دوستو آپ نے کبھی بھی دوستو وہ پودھا نہیں لینا جو کی بیج سے اگہ ہو دوستو یہ گرافٹڈ پلانٹ ہے تو میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جہاں تو گرافٹڈ والا پودھا لے کے آئیں دوستو جہاں ائر لیرنگ سے جو پودھا بنایا گیا ہو آپ اسے لے کر آ سکتے ہیں اب دوستو نرسری والے سے آپ نے کونسی ورائیٹی لے کے آنی ہے جہاں یہ ہمارا جو پلانٹ ہے کس ورائیٹی کا دوستو تو یہ ہم نے کاغذی نیمبو دوستو لگا رکھا ہے اس میں دوستو سال میں دو بار پل آتے ہیں اس کا جو شلکہ ہے دوستو وہ پتلا شلکہ ہوتا ہے اس میں رس زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے ایسے جو ہے اس ورائیٹی کا ہی لگائیں آپ نیمبو تو وہ مچ بیٹر رہے گا اب دوستو بات آتی ہے کہ بیج والا پودھا کیوں نہیں لگانا چاہئے بیج والا پودھا اگر دوستو اگ تو جاتا ہے وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے پر اس پر فروٹنگ نہیں آتی تو ایسے گارڈنر جب کوئی ہم پلانٹ لگاتے ہیں اس پر فروٹنگ نہیں آتی تو ایک نیگٹیوٹی آ جاتی ہے آدمی کا دوستو من نہیں کرتا کہ دوبارہ وہ گارڈنگ کرے جب آپ کے پودھے پر فروٹنگ ہی نہیں آئے گی تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جو پودھے کی دوستو چوئیس کرنی ہے آپ نے اس بتائے گے ڈنگ سے ہی کرنی ہے دوستو نرسری سے پودھا لے آنے کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے گملے کی لوکیشن کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ جو نیبو کا دوستو پودھا ہوتا ہے یہ ایک سن لائٹ لونگ پودھا ہوتا ہے اسے سن لائٹ کی بہت جرورت ہوتی ہے جہاں دوستو شے سے ساتھ گھنٹے سن لائٹ آئے آپ نے یہ گملہ وہاں پر رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گارڈن کے اپنے اس حصے میں یہاں پر دوستو اس گملے کو رکھا ہے جہاں سے سورج کی جو روچنی دوپ اس پر دوستو پریابت ماترہ میں آ جاتی ہے جس سے کہ اس کی گروہت بڑیہ ہو جاتی ہے تو اب دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس پودھے کو گملے میں دوستو کیسے لگانا ہے مٹی کی بات ہم کر چکے ہیں کہ آپ نے مٹی کا مشرن کیسا رکھنا ہے دوستو جب آپ گملے میں اس پودھے کو لگا لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی زیادہ اس کے اوپر آپ نے کوئی فارٹی لائزر جہاں کوئی پیسٹی سائیڈ نہیں ڈالنا یہ بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جب بھی پودھے لگا کر نرسری سے دوستو لے کے آئیں گے اس سے لگائیں گے کہ آپ نے زیادہ اس پر جو کوئی بھی دوستو نیٹریشنل چیز نہیں ڈالنے کیونکہ ہم سب کچھ ڈال چکے ہیں آپ نے پہلے پندرہ سے بیس دن نہ تو کوئی اس پر فارٹی لائزر ڈالنا ہے نہ ہی دوستو اس کے اوپر آپ نے پیسٹی سائیڈ ڈالنا ہے اب دوستو ایک بات کا اپنے اور دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نرسری سے پودھا لے کر آئیں گے تو اس پودھے پر دوستو ایک آدھا نیمو اوشیہ ہی لگا ہوگا دوستو کیول نیمو کے معاملے میں نہیں اگر آپ کوئی اور بھی فروٹنگ آلا پودھا لے کر آتے ہیں تو اس پر کوئی جب فروٹ لگا ہوگا تو آپ نے اس فروٹ کو توڑ لینا ہے اس کو آپ نے جب لگا دینا ہے پلانٹ کر دینا ہے آپ نے کوئی بھی آئی جو اس پر فروٹنگ ہے اس کو آپ نے توڑ دینا ہے کیونکہ دوستو پودھا اپنی انیشل سٹیج میں ہوتا ہے اس کو گروت کرنے کے لیے پوری انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کی انرجی جو ہے اس فروٹنگ پر ہی لگتی جائے گی تو دوستو پودھا جو ہے کم گروت کرے گا جا پودھا سڑ جائے گا دوستو پودھا لگا لینے کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس دن اس میں بلکل اس کی مٹھی کو کچھ نہیں کرنا اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی آفٹر ٹونٹی ڈیس بیس دن بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پودھے کی جو ہے ہلکی سی گوڑائی کردنی ہے کیونکہ پودھا ابھی انیشل سٹیج پر ہے پہلے فرٹیلائزر کا بھی اس پر اثر ہے تو آپ نے کونسا فرٹیلائزر میں ڈالنا ہے جیسے کہ اس کی جو گروت ہے وہ نرنتر ہوتی رہے دوستو تو آپ نے اس میں کیول برمی کمپوسٹ جا کچن کمپوسٹ دوستو دوستو اس کی اوپر یہ ہماری ٹیٹیلڈ ویڈیو ہے کہ آپ کیسے جو ہے گھر کے کچن ویس سے آپ کچن کمپوسٹ تیار کر سکتے ہیں آپ نے کیول اس کا استعمال کرنا ہے اب آپ نے برمی کمپوسٹ کتنا ڈالنا ہے جا کچن کمپوسٹ کتنا ڈالنا ہے دوستو دیکھیں جیسے اٹھارہ انچ کا یہ ڈیا میٹر ہے دوستو گملے کا تو اس میں آپ تقریباً دھائی سو گرام دوستو آپ جہاں کچن کمپوسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جہاں ورمی کمپوسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے دوستو ہلکی سی گھڑائی کر لینی ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے ورمی کمپوسٹ ڈال دینا ہے تو اب دوستو بات آتی ہے جو ہے لیمن پلانٹس کو جہاں کہہ لیجی نیبو کے پودھے کو پانی کتنا ڈالنا ہے دوستو اس پودھے کو پانی کم سے کم چاہیے ہوتا ہے خاص طرح کہ آپ سردیوں میں آپ جو ہے پانی کم ڈالیں جب آپ کے نیبو کے پودھے پر فلاورنگ سٹیج آ جائے گی تو آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے پانی کو بہت ہی نیمت دھنگ سے ڈالنا ہے جیسے دیکھئے کہ جب گملے کی مٹی سوک جائے گی آپ نے تب ہی اس میں پانی ڈالنا ہے ایسے لگاتا دوستو پانی نہیں دینا اس سے فلاور جھڑنے کی پرابلم آ سکتی ہے جہاں آپ کے اس نیبو کے پودھے کے دوستو روٹس میں فنگس لگ سکتا ہے تو آپ نے پانی کا بہت خاص دھیان رکھنا ہے اور فلاورنگ سٹیج میں آپ نے دوستو کونسا فارٹیلائزر ڈالنا ہے آپ بھیگے ہوئے اپلوں کے پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سرسو کھلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کا جو ڈیٹیرڈ پروسیس ہے وہ آپ اوپر دیئے گئے آئی بٹنگ کے لنک پر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سرسو کھلی کا استعمال کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے کیبل فلاورنگ سٹیج کے بعد ایک بار استعمال کرنا ہے جب آپ کے جو نیبو کے جو فلاورس ہیں وہ فلوں میں کنوارٹ ہونے شروع ہو جائیں تو آپ نے دوبارہ سرسو کھلی کا جہاں اپلوں کے پانی کا استعمال دوستو تب ہی کرنا ہے کیبل آپ نے دو بار کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں کوئی بھی فرٹیلائزر ڈالنے کی جرورت نہیں ہے باقی دوستو گڑائی جو ہے آپ نے ہر پندرہ سے بیس دن بعد اس کی کرتے رہنا ہے تو اب دوستو بات کرتے ہیں کہ نیبو کے پودے پر کوئی ڈیزیز لگ جاتی ہے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں جب ڈیزیز سے کیسے بچا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو جو ہے نیبو کے پودے پر سٹرس پلانٹ پر جو ڈیزیز ہے وہ کم لگتی ہے جیادہ کیا ہو سکتا ہے اگر جڑوں میں جیادہ پانی چلے جائے اس کی روٹس میں جیادہ پانی چلے جائے دوستو تو اسے جو ہے فنگس ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے تو آپ نے جڑے جادی گیلی نہیں کرنی تو اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ دوستو نیبو کے پتوں کو لے کر آپ اس میں جو ہے مکس کر سکتے ہیں جا کوئی بجار سے اچھا فنجی سائیڈ اورگینک فنجی سائیڈ لے کر دوستو آپ اس کا بھی استعمال جو ہے مٹی میں کر سکتے ہیں پتوں کو ابال کر آپ اس کا سپریہ بھی کر سکتے ہیں نیم کے پتوں کو دوستو مکس کر کر اور اس میں حلدی ملا کر اس کا بھی آپ اس کے اوپر سپریہ کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیرڈ ویڈیو بھی دوستو آپ کو اوپر دیئے گئے آئی پٹرنگ کے لنک پر دیکھنے کو مل جائے گی کہ کیسے آپ ایک نیم کے پتوں سے مکس کر کر اور حلدی سے ایک اچھا فنجی سائیڈ اور پیچ سائیڈ بنا سکتے ہیں باقی دوستو آپ نے نیمت اس چیز کا دھیان رکھنا ہے جب بھی کوئی تیج ہوا جا آندھی چلتی ہے آپ کو اس وقت بھی اسے بچا کر رکھنا پڑے گا آپ اس سے اس کے آگے کوئی شیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر فلاورز گر جائیں گے تو اس پر فروٹنگ ہی نہیں آئے گی تو دوستو آپ بھی لگا لیجئے نیمو کا ایسے پودھا اور ان سارے ٹپس کو دھیان میں رکھ کر آپ اس کی پرورش کریں گے تو آپ کے نیمو کے پودھے پر بھی دھیر سارے نیمو لگ جائیں گے باقی دوستو آج کی ویڈیو میں کیول اتنا ہی اچھے لگے تو ویڈیو دوستو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے کانٹن کے ساتھ تب تک آپ سبھی کو پیار بارا نمشکار اور ست سکال